اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہوسٹ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ ایک طبی انفرمیشن کے ساتھ حضر ہے سرکے کا اسلامی استعمال آج کل ہم بریانی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی بنائے سرکے کا استعمال جو ہے وہ ایک کیا جاتا ہے تو ہمارے جو گھلو خواتین ہیں اور اس کے علاوہ باقی بہت سے افراد جن کو سرکے کا ایک اسلامی قانون اور اسلامی قوانین کے متعلق سرکے کیسے استعمال جاتا ہے اس کو ان کو یہ نہیں پتا تو حازمے کے لحاظ یہ ہے کہ روٹی کے ساتھ سرکہ کا سارا بھی استعمال کیا جائیں تو کھانا بہت جلد حضم ہو جاتا ہے اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدات ملازہ ہوں مسلم صحیح مسلم ابو دعوت شریف کی ایک یعنی کہ دو کتبہ حدیث میں جو ایک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ سرکہ بہت اچھا سالن ہے نیز ارشاد ہوتا ہے کہ مجھ کو سرکہ سب سالن میں مرغوب ہے کہ میرے حبان کی کتاب میں سے یہ ایک لائن جو ہے تو آج کل کے جو حکیم ہیں قطبہ یعنی کہ وہ بھی اس کو صحیح جانتے ہیں اور زمانہ میں بھی سرکہ کی تاریم میں تلیتیبوس لسان ہے یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ سرکہ سالن میں استعمال کرنا بھی فائدہ مند ہے سرکہ اگر سالن میں استعمال کیا جائے گا تو ایسی ڈیٹی سالن کی کچی سے حد تک جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو ایسی ڈیٹی جب بڑھ جائے گی تو اس سے ایک سالن جو ہے وہ جلدی گل جائے گا اور اس سے جو ہمارا میدہ ہے یعنی کہ ہمارا جو سٹمک ہے اس کی وائرکنگ بھی تھوڑی ہو جائے گی اور جو ہے بردھازمی کے جو شکایات ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ملحوظہ خاطر رکھے جائے کہ آج کل جس طرح کا دور ہے کھٹی جیزیں میرچ مثالہ بھی کافی تیز رکھا جاتا ہے کھانوں میں سرکہ کا بہت زیادہ استعمال کھانے کا بہت زیادہ ایسی ڈیٹک کر دے گا اور اس طرح کا ایسی ڈیٹک کھانا بار بار کھانے سے جو ہے کھانا حسن تو بعض کی بات ہے بلکہ آپ کا جو سٹمک ہے وہ انجر ہو جائے گا اس کی جو کیپلریز ہیں یعنی کہ اندرونی لیئر ہیں وہ بھی خراب ہو جائے گی تو سرکے کا ایک حد تک استعمال بہت اچھا ہے اور حدیث میں اور اسلامی معلومات بھی یہ ایک مفید ہے اگر آپ کا ہماری افرمیشن پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ